اسلام علیکم ویورس میں ہوں عبدالجبار آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکورین ڈا ورلڈ آج کا ہمارا ویلوگ ہے ابراہیم ایدری بندرگاہ ابراہیم ایدری کراچی کے سائلی علاقے پر ایک قدیم بندرگاہ ہے جس کی آبادی لگوک ڈیڑھ لاغ ہے اور بیشتر ریائش کا روزگار مائی گیری سے جڑا ہوا ہے آج کے اس ویلوگ میں ویورس ہم آپ کو یہاں کے آبادی کے لیاس سے کاروبار کے لیاس سے جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ بتائیں گے جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہیں ویلوگ ناظرین آپ کو بتاتے چلو ہوں ابراہیم ایدری کراچی کورنگی کے جنوب میں بیرہ عرب کے سائل پر واقع ہے آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس بندرگاہ کی تاریخ مچھلی بازار میں خرید فروخت ہونے والے مچھلیوں کی نسلیں اور نام یہاں کے لوگ جال بنانے میں مائر اور جال کیسے بناتے ہیں ابراہیم ایدری کشتی بنانے کا مرکز اور یہاں پر کشتیوں میں استعمال ہونے والے لکڑیاں کس ملک سے برامد ہوتی ہیں اور ان لکڑیوں کے الگ الگ نام اور پاکستان میں کونسی لکڑیاں برامد ہوتی ہیں بار ملک سے کونسی لکڑیاں تھے تمام چیزیں بتائیں گے اور ایک بڑی کشتی تیار ہو چکی ہے اس کا معاینہ کرائیں گے اس ویلوگ میں ابراہیم ایدری کراچی کے ایک قدیم پسماندہ علاقہ ہے اور تقسیمہند سے پہلے چوٹی سی بندرگاہ تھی اب کراچی کی دوسری بڑی مچھلی باز آ رہے آبادی کے لحاظ سے مائگیر لوگ رہتے ہیں جو کہ سندھی سبان بولتے ہیں دوسری بڑی کم بلوچ ہے اس کے بعد کچھی جو کہ تقسیمہند کے بعد یہاں آباد ہوئے کچھ پنجابی اور پٹان بھی وغیرہ شامل ہیں اس مچھلی بازار میں خرید و فروخت ہونے والی مچھلیوں کے نام جس میں سارم پاپلیٹ سیم مچھلی مربع کاشک پٹن جینگا مشکہ مچھلی کسی پوڑی فرا پلا مچھلی وغیرہ شامل ہیں اس مچھلی بازار میں سمندر سے ملنے والی تمام مچھلیوں کی نسلیں مل جاتی ہیں اس شہر کی چاروں طرف کے بے شمار مسائل کے باوجود سمندر کی خوبصورتی ہے اور یہاں کے لوگوں کا سادگی کا کئی اور تجربہ نہیں کیا جا سکتا ابراہیم حیدری مچھلی کا جال بنانے اور اس کی خرید و فروخت کے لئے ملک بر میں مشہور ہے یہاں کے مرد اور خواتین جال بنانا جانتے ہیں وہ بھی نیا ات مہارت کے ساتھ کراچی کے علاوہ ملک بر میں لوگ تمام ساحلی علاقوں کے لوگ جال خریدنے کے لئے ابراہیم حیدری کو ترجیح دیتے ہیں مقامی زبانوں کے جال کے کئی نام ہیں جس میں ٹیکری، لاٹی، جوبان، کارٹڑو، گجو اور بیلو جال کے بھی کچھ قسمیں ہیں صرف چیکنے پکڑنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں ایک آم انتہائی مہارت اور اچھا خاصا تجربہ مانگتا ہے اسی زمانے میں مختلف قسم کی گانس سے جال بنائے جاتے تھے زمانہ بدلہ تو کارٹن کے جال بننے لگے اور ابے جال نائلون کے بنائے جاتے ہیں ایک جال بننے میں کتنا وقت لگتا ہے اس کا انسار جال کی لمبائی چوڑائی مضبوطی اور وزن پر ہوتا ہے کچھتی بنانے کا فن صدیوں پرانا ہے اسلامی تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ذکر بھی کچھتی سے خالی نہیں لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کچھتی زازی کی تیکنیک اور اس میں استعمال ہونے والے اوزاروں نے جدت اختیار کر لی ہے مثلا پرانے زمانے میں لکڑی کو چھیلنے کے لئے بازو کی طاقت میں چلنے والا رندہ استعمال ہوا کرتا تھا مگر اب یہی کام بجلی کی مدد سے چلنے والے جدید رندے سے لیا جاتا ہے یورپ اور دیگر ترقی افتہ ملکوں کے برعکس جہاں کچھتی سازی کے لئے کمپیٹر اور جدید آلات کی مدد لی جاتی ہے وہیں پاکستان میں کچھتی بنانے کے لئے فن اور ماہر کاریگر آج بھی اپنے آتوں اور نسل در نسل منتقل ہونے والے طریقے کار پاکستانیہ کی مقامی لکڑی کی کر لچی سارز اور انڈونیشیا سے برامت کی جانے والے سب سے شاندار لکڑی برما ٹیک سے کشتی سازی کے لئے مشہور ہے کشتیوں کی قیمت کا تفتیش کشتی کی اس قسم سائز اور لکڑی کی قیمت کی مناسبت سے ہوتا ہے یعنی جتنی مہنگی لکڑی اتنی مہنگی کشتی اس کے باوجود کشتی سازی کے فن سے جوڑے کاریگروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تیار ہونے والے کشتیاں بینہ لکوامی میار کی ہوتی ہیں جن کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بننے والی کشتیوں سے کیا جا سکتا ہے کشتی کی دوسری بڑی چیز انجن ہے یہ انجن زیادہ تر سنگاپور اخوانستان اور چین سے منگوائے جاتے ہیں مائی گیری کے علاہوہ یہ سائل کشتیوں کی تعمیر اور ان کی مرمت شہر بھر میں مشہور ہے یہ ایک بہت بڑا نیا کشتی ہے جس کو بنایا گیا ہے ابھی تک سمندر میں سے لے کر بھی نہیں گئے ہیں بلکل بہترین طریقے سے بنایا گیا ہے جس کے مالکان نے اس پہ بڑے شوق سے لال کلندر کا نام دیا ہے اس کشتی کو یہ کشتی سمندر میں جانے کے لئے بلکل تیار ہے بس اس کو سمندر میں لے جانے کی دیر ہے بے شک معاشرے کی نائنصاف ہیں اور عدل کے سبب یہ بستی غریب مچیروں کی تنگ دستی سے پریشان مائر کھاریگروں کے سر چھپانے کا ٹکانہ ہے مگر اس حقیقت سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ ملکی محجد کو آکسیجن پہنچانے والی سنتوں کا ایک اہم حصہ ہے ناظرین اگر یہ لوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک اور اچھی ویلوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اتنا ہی خدا حافظ